مرمزikt کا دوستو اپی پیاسی 2020 میں چرچہ کا ویسا ہے بھارت کی ندیاں بھارت کی ندیاں مطلق کون سی ندیاں بھارت میں ہیںятаards ندی بھارت سے بہتی ہیں کا اماس تل کیا ہے پروازشظٹر کیا ہے کس جسا کے لیے بہتی ہیں تو دو پڑاگے ندیویں پہلا ہمالے کی ندیاں اگلی پیدی بھارت کی ندیاں ہمال 빼گ ندیاں جو ندیاں ہمالہ سے نگلتی ہیں ہمارہ کے ندی آج جو ندیاں پرائدی بھارت سے نکلتی ہے کہ سنڈو جہلی چناب رابی ویاج ستلج گنگا یمنا برم پتر یہ ندیاں وہ ہیں جو گنگا ہمارہ سے نکلتی ہے اور اس میں کچھ ندیاں پور کے بہتی ہے کچھ ندیاں پششی میترے پہتی ہیں اس کے پرائدی بھارت کی ندیوں میں نرمدا سوون تابتی معین ندیت گداری کشنا کوئی اور لونی اس کیا سلام یہ یا ابھی آnellیز جو پرائدی بھارت سے نکلتی ہیں تلسیک قصف نہ دیا پور کیوں بھہتی ہیں کچھ نہیں پشل کے وقت یہ تو پور کیوں کیوں بھہتی ہے پشل کے کیا قرarde ہو جس طرح جکا ہوگا وہ ندی اس طرح بھیتی ہیں Poss�''ن ہی تو تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ کچھ ندیاں بہتی بنگالی کھڑے میں گرتی ہے کچھ ندیاں عرف ساگر میں گرتی ہیں اس پرکار سے ندیوں کا پروہ چطر ہوتا ہے ہمالے کی ندیاں جسے سندو جھیلو چناب ورائی ویاج ستلج جو ہیں یہ سبھی بہتی ہیں کس جس میں پششن کی اور اور جو گنگا بھرہو پوتر بہتی ہے پور کی اور اس کے علاوہ جو پششن پرائیدی بھارت کی جو ندیاں ہیں نرمدہ اور تاپتی دونوں سمانتر بہتی ہیں یہ اپنا امرکنٹک کی پہاڑیوں سے نگلتی ہیں اور بہتی پور سے بہت کے پششن میں جا کر ابر ساگر میں گرتی ہے سون ندی جو ہوتی ہے امرکنٹک سے نگلتی ہیں اور آگے گنگا سے مل جاتی ہے گنگا کا پروہ چطر کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس ایریے میں گنگ پانی بہتا ہے گنگا ندی کا اور آس پاس کے چھتر میں جو وہاں کرتی ہے تو گنگا یہاں دیکھئے ہمیرپور کانپور علاہباد وارانہ سے پٹنا ہوتے ہوئے کلکتہ سے ہوتے ہوئے وہاں جا کے بنگالی کھاڑی میں گر جاتی ہے اس کے پششن میں یہاں گنگا کا ہم ندی تندر دیکھیں گے گنگا کہاں سے نگلتی ہے گنگا نگلتی ہے یمونتری کے بندر پوچ جگہ ہے وہاں سے نگلتی ہے یمنا جی ہے اور الگے چل در سے کینگا گنگتری ہمیر پوچ جیسے سے نگلتی ہے وہاں سے جو آگے گانگوک کی ملتی ہے گونوک aren't نا اور بھاگی راتی یobi سے نگلتی ہے یم طری سے بھاگی راتی نگلتی گونوک کاؤں ہیں گو میں ہمالے میں ہیں وہاں سے اور گو میں کے پہلے آتا ہے گانگوستری یموند وہاں جس جس ندی کے نام جانوی ندی ہے وہاں ملتی ہے وہاں ہے وہاں پہ بھاگیرد بن جاتی ہے اور وہاں بھاگیرد ندی آگے چل کر یمنا گروتی ہے یہاں پر اوپر دکھایا ہے کہ جانو ندی گوموک سے ہوتے ہوئی ادھر سے بلنگا ندی ہے جو ٹیری بان ہے اترا کھن میں وہاں سے دونوں کو سنگم ہوتا ہے وہاں سے بھاگیردی بن دی ہے اور بھاگیردی ندی یہاں سے بننے کے بعد اوپر سے ساتو پت سے سٹو گنگا دھولی گنگا ہوتے ہیں وشنو پریانے نند ندی پرینڈ ندی مند آکنی اور ردر پریانے ندی آتی ہے جو آگا ندی آتی ہے جو بھاگیردی اور گنگا دونوں ملکر ڈامنگا گروت بانگر آگے بہتی ہے تو ستکھی ہاں پہ ہم بتاہیں آپ کو کی جو ستو پت ہے اور جو ملائن ہے وہاں سے ستا پہلے دھولی ترگا نکلتی ہوئے اور یہاں کونکون سی ندیوں میں ہیں تو نگندکہ ندی پندار ندی اور مندہ کے ندی اس پرکار سے لائن آپ کو ہم چتر کے مادم سمجھانے کو سیس کر رہے ہیں کہ گنگا ندی کس اپنے روپ کتنا وشال روپ کا وشال روپ لے کر آگے بڑھتی چلی آتی ہے اور یہی سب سے پویتر ندی معنی آتی چونکہ گنگا کی اندر میں گنگا ندی کی پانی میں اوکسین کی بہولتا ہے اس لیے اوکسین کی بہولتا ہے جہاں زیادہ تر اس بہولتا کے کارن اس ندی کا پانی آتی دیکھ زندگی زندگی خراب نہیں ہوتا ہے لیکن آج کل دھوکی کرانتی کی چکر میں عوضی کرانتی کی کارن دیش کی بہت سے ندیاں گندگ گندی روپ میں پریورتی ہو چکی ہے اور بہت سا اپنا گندہ پانی لگے اس میں سمائی بھی ہے تو یہ دھیان دینے والی بت ہوگی کیونکہ گنگا ندی سب سے پویتر ندی ہندو اسے اس میں اوکسین کی بہولتا کے کارن سب سے دیکھے پویتر مانا گیا ہے چکی یہاں پر دیکھئے اگلا دکھائیں گے آپ کو اس کا پرواشتر گنگا ندی وہاں پر جب مانگا سنگم ہوتا ہے تو علاوہ بعد وارناسی بکسر پٹنا بھاگلپور کٹیہار صاحب گنج فرق اس کے پھر یہ فرق کا ڈیم ہے وہاں پہ فرق کا آگے چلکے پھر کلکتہ سے وہ مڑی آتی ہے اس کا نام ہو جاتا ہے ہوگلی ندی اور فرق کا کے بعد میں ایک ندی ادھر چلی آتی ہے تو آگے چلکے ملتی ہے اور جو میگنا ندی سے ملتی ہے اور وہ سندرون کا ڈلٹا بناتی ہے علاوہ سے نکلنے کے بعد وارناسی بکسر وارناسی گھومتی ندی سے ملتی ہے بکسر میں گھاگر ندی سے ملتی ہے پٹنا سے تھوڑا پہلے سون ندی پھر پنپون ندی اور گنڈگ ندی سے ملتی ہے پھر بھاگول پر ہوتے ہوئے کٹیہار میں کوشی ندی سے ملتی ہے پیہار کی شوک ندی مانی یا تھی کوشی ندی تھی صاحب گنج فرقہ میں ڈیم بنا ہوا ہے وہاں پہ ان کا ندی کا بٹوارہ ہوتا ہے تو اس کا ایک دھارہ کلگتہ میں چلی آتی ہے جو ہوگلی ندی ہے جہاں پہ کلگتہ کا بہت بڑا بریج بنا ہوا ہے اس کا فرقہ ہے فرقہ سے ڈیم سے دوسری جو فرقہ سے ایک ہو جو دھارہ ہے وہ آگے چل کر بھرموپتر ندی سے ملتی ہے یہ بھرموپتر ندی آگے چل کر میگنا ندی بن جاتی ہے اور یہ خниз میں سنوازری بانگلہ دیکھ ہوتے ہوئی سندرون کا ڈیلٹا بناتٹ ہےkich ہ African water کے 3 پانی کی چھوٹی چھوٹی تھی دارہ کی بنجھتی اور دھارہ ہیں جو دکھتی اور سندر دکھتی ہیں چھوٹی چھوٹی نالی کے روپ میں بڑی نالی کے روپ میں گنگا ندی کی دھاروں کا بٹوار ہو جاتا ہے تو یمنا ندی کی بارے بتائیں گے آپ کو یمنا ندی یمونتر سے نکلتی ہے پھر ہریانے کروک چھتر فدلی میں پھر متورہ آہگرہ اٹاوہ ہوتے ہوئے الہباد میں گنگا ندی سے سنگم ہوتا ہے یمنا ندی کا چونکہ یمنا ندی گنگا ندی ہمالے سے نکلتی ہے اور یمنا یمنا ندی بھی یمونتر ہمالے سے نکلتی ہوتی ہے دونوں کا سنگم الہباد میں ہوتا ہے چونکہ آپ نے سنا ہوا کہ الہباد میں ابھی بہت بڑا کمب لگا تھا اور کمب چھتر کے میں بہت دی فیموس ہے اور یہاں پہ اس سنگم میں سنان کا بہت دک مہتو ہے ورطمان روپ میں یمنا ندی کا اسی تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے چونکہ اسے سرکار اتنا دیکھ دہن نہیں دے رہی ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں جل ہی جیون ہے اور ندی ہی ہمارے نہیں جائے گی لیکن سرکار کو دھیان دانا چاہیے بھرمپتر ندی یہ یہ تبت کے چیمو یونڈنگ گلیشر سے نکلتی ہے تبت میں وہاں پہ ان کو سانگپو ندی کہتے ہیں اور یہ سانگپو ندی سانگون پر ندی پوشپورو کی طرح بھیتی وی آرونانچہ پردیس سے ہمارے ناچہ پردیس کے پاس پہنچنے کے تبت سے ہوتی وی آرونانچہ پردیس پہنچنے کے بعد پاس پہنچتی جب وہاں سے وہاں ڈچھین کے طرح موڑے جاتی ہے اور ڈچھین سے ملنے تو موڑتے ہوئے وہاں انوانچہ پردیس آسام ہوتے ہوئے جو گنگا ندی آتی ہے اس سے جوڑی آتی ہے گنگا ندی کو بھرمپتر کو یمنا جمنا کہتے ہیں پھر وہاں میگنا بنی آتی ہے تو گنگا ندی اور بھرمپتر ندی کا جب میل ہوتا ہے تو وہاں میگنا ندی کا روپ لے لیتی ہے اب آتے بات کا سندھو ندی سندھو ندی وہیں تبت گلیشیر سے سنگو جاسکر جو پہاڑیاں ہیں وہاں سے نکلتی ہے یہ اور اس کے بعد بہتی بھی وہاں سے نکلتی بھی کیا بولتے ہیں پورو سے نکلتی بھی پشم کے اور بہتی بھی وہاں اس کے ساتھ میں جاسکر ندی ملتی ہے جھیلم چناب ان کا سنگم ہوتا ہے یہ یہ ہے ساؤت کی ندی ہے گوداوری ندی یہاں دیکھیں گے ترمبکر سے ناسک کے پاس ہے مہارشت سے نگلتی ہے اور بعد میں بہتی بھی تیلنگانہ اندر پتر سے بہتی بھی وہاں بنگال کی کھاڑی میں گر جاتی ہے بیچ میں یہ پنگان ندی وینگان ندی وردان ندی منجرہ ندی سے ملتی ہے تو کونسی ندی اس کے الٹے ہاتھ پر اور کونسی ندی سیدھی ہاتھیں ملتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے بہت دیکھت کوششن آتا ہے کہ جو گوداوری ندی ہے اس کے بھائی ترکوشی ندی ملتی ہے دائیترکوشی ندی ملتی ہے اس کا کشنا ندی یہ مہابلیس اور مہارشت سے نکلتی ہے مہارشت کرناٹک اور آندھر ہوتے ہوئے وہاں بنگالی کھاڑی میں چلی آتی ہے تو اس پہ ایک ناغرجن ساگر باندھ بننا ہوا ہے اور اس پہ اور ناغرجن ساگر باندھ کرناٹک اور آندھر کی بارٹر پہ ہے یہ اس کے پہلے اس کے پہلے یہ ہے ایک تنگ مدرہ باندھ بھی جو تنگ مدرہ ندی بننا ہوا ہے تنگ مدرہ بدرہ اور تنگ نامک دو ندی کو سنگم ہے اس سنگم آگے چل کے تنگ بندرہ باندھ باندھ بنتا ہے اور وہ ندی آگے چل کر کشنا ندی میں مل جاتی ہے کنناٹک میں تو اس پرکار ہم نے اس کی طرف کون بائے ہاتھ طرف کونسی ندیاں ہیں اور دائے طرف کونسی ندیاں ہیں اس کے بارے بتانے کوشش کیے ہے کہ بھیما موسی پیلواری یہ دیکھی دیاں سے کونسی ندیاں دائے تر بکش میں بائے ترپ ہے اب کاویری ساؤتھ کی اگلی ندی ہے تیسری ندی کاویری یہ بھرمگری سے نکلتی ہے یہاں پہ رنگوسی رنگپٹہ میں جگہ ہے کنناٹک میں اس سے ہوتی ہوئی کیرل 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 کے بعد میں وہ ہیم نتی ندی ہے اس کی سیدھی طرف پھر وہ پیننا ندی تمیلاڈو ہوتے ہوئے بنگال کی کھاڑی میں چلے آتی ہے تو برہم پتر کی بات میں گوداوری اور کشنا کاویری کے علاوہ ان ندیاں یہ بھی ہیں لونی ندی اراولی پروس سے نرماندہ مہاراست مدبتر سے بھیتی تاپتی مدبتر مہاراستر موسیقی